دیکھ رہے ہیں وائس نیوز لانگ مارچ میگا ٹرانسیشن اور میں ہوں آمنہ دل میں رساتھ موجود ہیں میں ہوں یعاصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حقیقی ازادی مارچ جو کہ آج لاہور سے روانہ ہو کر پاکستان کے مختلی شہروں سے گزرے گی اور چار نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کا ان کا عدف ہے اور اس وقت آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اگر آگاہ کرتے چلیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان ازادی چوک سے عوام میں خطاب کر رہے ہیں اور اس وقت وہ برے راست بھی موجود ہیں اور اس کے لئے آگر دیگر صورتحال کے بارے میں آپ کو بتاتے جلائیں جی بلکل یعاصر جی نائن اور ایچ نائن کے درمیانی گراؤنڈ کے اندر جو ہے امران خان اور ان کا جو دھرنا ہے اور ان کا جو مارچ ہے وہ وہاں پر قیام پذیر ہوگا چھے دن کے مارچ کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے بیشتر رہنماؤں کی طرف سے بہت سے بیان بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں واو روان کا کہنا یہ تھا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور الیکشن کے بغیر ہم لوگ کچھ نہیں مانیں گے اسی کے علاوہ یاسمین راشد کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد جو ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خیزر بخاری صاحب کیسے آپ میں ٹھیک اللہ کا شکر آپ سنیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ سیر آج جو لانگ مارچ ہے وہ بہت زیادہ ایک ہمارے لئے قویشن باتے والا ہے سوری آرمان آپ کو انٹرپ کرو اس وقت پاکستان تاریخ صاحب کے چیئرمنر امران خان اس وقت پراہ راست موجود ہیں یا آپ کو علیے چلتے ہیں اس کو پہلے آزم کو ان کو خیر قانونی طور پر اٹھایا اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اس کے اوپر تشدد کیا اس کے بعد اس کو ہوانے کیا یہ فریم اور فیصل ان کے ان کے سہولتکاروں کو اس کو پکڑایا گیا اس کو ننگا کیا گیا اس کو پتشدد کیا گیا پولیس نے اٹھایا پولیس نے حوالے کیا اور فیصل کے لوگوں کو انہوں نے اس کو ننگا کیا اس کے پتشدد کیا اس کی تصویریں بنائیں اور وہ چمیل فاروقی ایک چرنلس اس سے بھی یہ کیا میں آج جنرل باجوات سے پوچھتا ہوں سوال پوچھتا ہوں ایک کہ بلاول بھٹو نے جب کراچی کے اندر جب آئے ایس آئے کے سیکٹر کمانڈر نے جب اس نے کوئی کوئی اس نے زیادتی کی بلاول بھٹو نے جب اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دی آپ نے اس کو ہٹا دیا ان کو ہٹائیں ان دونوں کو ہٹائیں پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن امران خان اس وقت ازادی چوک میں عوام سے خطاب کر رہے تھے اور پی ڈی آئی کا چو لانگ مارچ ہے اس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے مکمل تقریبا ہو چکی ہے اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس وقت عوام کا جمع غفیر وہاں پر موجود ہے اور ریلی نکلنے کا بھی اس وقت امکار ہے تین بجے جو ہے زمان پارک سے امران خان کے ساتھ ان کے کارکنان روا دوا ہے لیبرٹی چوک کے طرف لاہور میں سات مقامات پر سٹے کیا جائے گا اور ریلی کا استقبال بھی کیا جائے گا جس کے اندر پہلا جو سٹے ہے وہ لیبرٹی چوک ہوگا اس کے بعد اچھرہ کے اندر پہلا استقبال کیا جائے گا اس کے بعد مزنگ ایم اے او کالج اور پوسٹ آفیس داتا دربار کے بعد آزادی چوک تک لاہور پہ سات مقامات پر جو ہے ہماری تحریک انصاب کا جو لانگ مارچ ہے اس کے سٹے کیا جائے گا اور اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے سینئر انکر پرسن خزر بٹا صاحب نے سر بہت شکریہ ہمیں آج جوائن کرنے کے لیے سر آپ بتائیں کہ یہ دوسرا نہیں بلکہ تیسرا لانگ مارچ پیٹے کے طرح سے سٹارٹ ہونے والا ہے کیا لگتا ہے پہلے بھی لانگ مارچ کیا حکومت میں آئے چار سال وقت گزارا اب دوبارہ لانگ مارچ کے طرف آ رہے ہیں نیکسٹ کیا آسنے آریوں نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم لانگ مارچ کی بات کریں جو کہ پہلے بھی ہوتے رہے یا خان صاحب کے جو عدم اعتماد ہونے کے پاس ہونے کے بعد جو اب ہو رہے ہیں کل یا پرسوں دو تین دن پہلے کی بات کریں تو اس میں یہ لگ رہا تھا جس طرح پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور بیانات سامنے آ رہے تھے حالات بدلتے نظر آ رہے تھے اس کے بعد خون ریزی کی بھی باتیں ہو رہی تھی تو سوچا یہ جا رہا تھا کہ شاید عوام ڈر جائے گی وہ گھروں سے باہر نہیں نکلے گی لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں عوام جس طرح ابھی نکلی ہے ابھی تو سٹارٹ ہے میرے خال میں کچھ ہی گھنٹے ہوئے خان صاحب ڈائی بجے پہنچے ہیں تو جتنی اب تعداد ہے نا عوام کی تو اس سے یہ لگتا ہے کہ عوام واقعی اب گھروں سے نکلی ہے جس کو اب لانگ مارچ نہیں اس کو انقلاب کا نام کہہ سکتے ہیں ہم اس کو انقلاب کہہ سکتے ہیں کیونکہ لانگ مارچ تو کل ہی ختم ہو چکا تھا جب یہ فیصل وابڈا نے ایک یعنی کہ پریس کانفرن کی اس کے بعد صبح جب ڈی جی آئی ایز سائی اور آئیس پی آر نے یہ پریس کانفرن کی اس کے بعد اس لانگ مارچ کو انقلاب کا نام دے دیا گیا کہ عوام اب جو انقلاب کے لئے نکلے گی ابھی کچھ چیز میں نے جو ان کے بیان ہے دو سنے ہیں خان صاحب کے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان دو بندوں کو ہٹا دیں اب وہ دو بندے جو ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کس کا نام وہ لے رہے ہیں بات ہی ہے کہ ایک اور بھی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس میں کہ جس میں اب صبح یہ خبر چلی تھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ ایم پی ایز نے استیفہ دے دیا ہے وہ لانگ مارچ میں شامل نہیں ہوں گے خورم لگاری نے یہ بات کی ہے اور اس کے بعد ایک استیفہ ہم نے حکومت کی طرف سے بھی دیکھا جو کہ مین استیفہ تھا وزیراعظم شہب آشریف کے جو فوکل پرسن تھے فواد حسن فواد انہوں نے یہ استیفہ بھی دیا ہے آپ نے بات کی کہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے کیا پہلے کی طرح اب بھی جو ہے یہ لانگ مارچ اسی طرح ہوگا یا کامیاب ہوگا دیکھیں آہ لانگ مارچ تو کامیاب ہونا نہ ہونا یہ ایک آگے کی بات ہے اس کو تو ہم وقتی طور پر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس کا جو لبے لباب ہے وہ کیا نکلتا ہے حقیقی ازادی کی بات ہو رہی تھی اس کے بعد جو ہے یہ سننا جا رہا تھا کہ اس قوم کو جو ہے اب انصاف جب تک نہیں ملے گا تو یہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ آہ بنا رہے گا تو آہ اس آہ تو سیر مجھے یہ بتائی کہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب ریسنٹلی آہ جو الیکشن آہ کمیشن کی طرف سے جو کیس دائے کیا گیا تو شاہ خانہ کیس اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہی پاپولارٹی ہے عمران خان صاحب کی دیکھیں نو ڈاؤٹ خان صاحب کی پاپولارٹی میں تو میرے خیال میں فرق نہیں آیا کیونکہ آہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے عدم اعتماد پاس ہوئے ان کے خلاف اور جب سے وہ جلسے کرنا شروع ہوئے تھے پاکستان میں اس وقت انہوں نے ایک سے دو بیانیے رکھے ہوئے تھے جو ایک بیانیہ ان کا تھا وہ آہے تک چلتا رہا ہے آج بھی وہ انہی کا نام لے لے کے وہ بات کر رہے ہیں تو عوام ان کے بیانیے کو دیکھتی ہے عوام ان کے وہ اس بات کو سننا چاہتی ہے وہ جو بات جلسے میں کرتے ہیں وہ جو دھرنوں میں کرتے ہیں عوام اس کے لیے ان کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ خان صاحب کے اوپر کیا ثبوت جو ہے وہ ان سے ملے ہیں کیا ان کے اوپر جرم لگ چکا ہے وہ نہ اہل ہو چکے اس سے عوام کو دیکھیں ان کے سپورٹرز کو فرق نہیں پڑتا وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب صادق اور امین ہیں وہ ایمان دہرے انہوں نے کوئی اس طرح سے جو تحائف ملے تھے توشہ خانہ میں ان کے اوپر ایک انتقامی کاروائی کی گئی تھی تو جو سپورٹر ہیں وہ خان صاحب کے کبھی بھی اس چیز کی اوپر پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے کے پی کے میں جب جلسہ ہوا اس میں انہوں نے اہد لیا انہوں نے کہا کہ جانی مالی جو بھی مجھے ضرورت پڑی آپ میرا ساتھ دیں گے سب نے کہا دیں گے اسی طرح اس کے بعد انہوں نے جہاں پہ بھی جلسے کیے وہاں پہ یہ بات وہ کرتے گئے گجران والا میں بھی یہ بات ہوئی ان کی تو عوام دیکھیں خان صاحب کے ساتھ اگر یہ نہ اہلی کو سمجھا جائے کہ نہ اہلی کی وجہ سے خان صاحب کا ایک پاپولیشن اور پاپولیریٹی ان کی کام ہو جائے گی اس کی جو فین فالوینگ ہے وہ کام ہونا شروع ہو جائے گی تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے کہ خان صاحب یہ جو ان کے لیے بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ ہے کہ الیکشن کروائے جائے بہت سی پریس کانفرنسز ہمیں سننے میں ملی آہ بابا ریوان بھی ہمیں نظر آئے اور اس کے بعد ہم بہت سے آہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرح سے سٹیٹمنٹ سے سامنے آئی کیا لگتا ہے کیا واقعی اب یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے عدر دیکھیں جہاں تک یہ ری الیکشن کی باتیں ہو رہی تھی نا یا ہو رہی ہیں اس میں پہلے تو دو ڈبل مائنڈڈ ہو رہی تھی حکومت بھی ڈبل مائنڈڈ تھی اس میں اس کے بعد اپوزیشن خان صاحب بھی ڈبل مائنڈڈ تھے وہ کشمکش میں تھے کہ کہیں میری جو ڈیل ہیں میری جو بیکڈور رابطہ جو انہوں نے کل خود بھی یہ بات کی ہے کہ آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی ہے میری وہ صدر آریف علی صاحب نے کروائی ہے وہ بھی شامل تھے اس میں اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی مجھے آپ جو ہیں اس دوبارہ وزیراعظم بنا دے یا پھر یہ الیکشن کی طرف چلے جائیں اور دوسری یہ بات ہوئی ہے کہ اگر ری الیکشن نہ ہوتے اور اس کے بعد یہ بھی باتیں سنی کہ جی آرمی چیف کو آہ لانگ ٹائم ایکسٹینشن جو ہم دینا چاہ رہے ہیں اگر یہ بات کل یہ جب بات ہوئی ہے پریس کونفیر میں ڈی جی آئی ایس نے بات کی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بات کی ہے کہ ان کو غیر معینہ مدد کے لیے ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے اس کی بھی خان صاحب نے تردید کر دیے کہ ہم ایسا بلکل نہیں چاہتے تھے اب اگر خان صاحب جس طرح یہ لانگ مار چل رہا ہے یا جس طرح وہ اس کو چلانا چاہ رہے ہیں تو اس سے تو بالکل واضح ہے کہ ری الیکشن خان صاحب اب چاہتے ہیں کہ ری الیکشن ہو اور اب ضرورت بھی ہے ری الیکشن کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ری الیکشن کرائے گا کون اس ملک میں دیکھیں الیکشن کمیشن آپ کو پہلے نہ اہل کر چکا ہے آپ اس الیکشن کمیشن کو پہلے جو ہے ان کو آپ مطلوب ہیں وہ آپ کے اوپر پہلے آپ کے بھی چھے نوٹیفکیشن ابھی جاری نہیں ہوئے الیکشن کمیشن جیس پہ آپ الیکشن جیتا آپ نے اس کے بعد حکومت کی یہ زد ہے اب دیکھیں ساری کہانی کل سے بالکل سیاست کا رخ چینج ہو گیا بالکل دیکھیں ایک طرف سے جو ایسے کہتے ہیں پلٹ جانا وہ ساری سیپیشن پلٹ گی تھی ایک دم سے سب پلٹ کے جب سے یہ بیان دو بیان جب چلیں دو پریس کونفرنس نے ساری چیزیں سب بدل کے رکھ دیئے جو عرشت شریف صاحب کی جو موت تھی جو قتل ہوا ان کی اس سوالے سے یہ پورا سنیریو ہمیں چینج ہوتا نظر آیا اب حکومت ری الیکشن کیوں کرائے گی سوال یہ بنتا ہے حکومت ری الیکشن جو ہے ان کو اس چیز کا بل میں کہتا ہوں کہ میں بلا وجہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اس چیز کا واقعی خوف ہے کہ خان صاحب کے جو اس ٹائم آہ ان کے ساتھ عوام ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں اس کا حکومت کیوں پر پریشر ہے اور جو یہ کنٹینرز دیکھیں آپ نے ابھی تک تو خان صاحب نے اعلان نہیں کیا تھا مہینے سے وہاں پہ کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں حالکہ خان صاحب نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا جو انہوں نے ریڈ لائن دی ہے جو انہوں نے آہ ایریا بنایا ہوئے وہاں پہ وہ احتجاج نہیں کریں گے وہاں پہ وہ کوئی اس طرح کی ہنگامی صورتحال پیدا نہیں کریں گے پھر بھی حکومت کو یہ خوف تھا کہ خان صاحب اگر عوام کو لے کے نکلیں گے تو ہماری حکومت کو خطرہ ہے اور دیکھیں اب حکومت یہ کوشش کر رہی ہے ان چھے مہینوں میں دیکھیں حکومت نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا ہے کچھ بھی حکومت اس چیز سے بالکل اب میں اگر ان کی چھے مہینے کی کار کردگی ہے اس کے اوپر بات کریں تو آپ خود دیکھ لیں کہ سلاب کے علاوہ ان کو اور کوئی بات کرنے کا جنہیں کہ کوئی موقع نہیں ملا یا سلاب کے اوپر باتیں ہوتے نہیں اس کے بعد ایک دام سے جو ہے پھر نیب کی طرف سے ان کو جو ہے وہ بریت ملی اس کے بعد پھر وہ سارت سنیریو چینج ہو گیا پھر آپ دیکھ رہے ہیں نائلی کیس پھر ریلیکشن کے اوپر آگئے مطلب کہ عوام کو اس انفیلیشن جو پہلی ہوئے ملک میں اس سے دور رکھا گیا وہ اس میں کوئی کمی واضح نہیں ہوئی ہے اب عوام یہ چاہتی ہے کہ اگر ری الیکشن ہو جائے تو بہتر ہے دیکھیں ری الیکشن ہونے سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں ہمارے ملک کو جو اس ٹائم ہم جس دہانے پہ کھڑے ہوئے نا اس میں ایک تو ہم لوگوں کی معیشت جو ہے وہ بالکل سبلنے کو تیار نہیں ہے اس ٹائم معیشت بالکل ڈاؤن ٹو ڈاؤن جا رہی ہے ساگڈار صاحب نے جو ریس لگائی تھی وہ ریس کہیں نہ کہیں فس گئی ہے اب اس کا کوئی بینیفٹ نہیں نظر آ رہا دوسرا وہ جو بینیف جو انہوں نے ریس لگائی تھی وہ کسی حد تک لگی تھی وہ ایک آنے کا ان کا امپریشن تھا کہ ہاں میں اس ملک میں آنے نوازشی صاحب نے بھی ان کا کونفیڈنس بحال کرنا تھا کہ اگر وہ شہباز شیف صاحب یہ مفتہ اسماعیل صاحب کو یہ کہہ کے ہٹا رہے ہیں کہ ان کو لگائیں اور یہ بہتر کر سکتے ہیں تو وہ بھی اس چیز سے اب نا امید نظر آتے ہیں تو کوش جب حکومت کی یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوں اور جو میری جہاں تک سوچ ہے جو میرے ذرہ ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کا مہینہ اپریل کی بات کر لیں اس میں الیکشن ہوں گے الیکشن حکومت بلکل کرانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ حکومت الیکشن کرائے گی تو اگلے آنے والے جو الیکشن ہوں گے اس میں حکومت بلکل مشکل ہے ان کے لیے وین کرنا اور خان صاحب ان کو جس طرح ٹو تھرڈ میجورٹی کی وہ بات کرتے ہیں وہ اسی طرح کلین سویپ کر سکتے ہیں ان کو اور بڑا ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں بات کی ہے کہ اس پر حکومت یہ بہت پریشر ہے سٹیٹ پہ بہت پریشر ہے اگر لونگ مارچ اس طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے تو ری الیکشن تو پوسیبل ہے الیکشن کمیشن تو کروانے پر مجبور ہو سکتا ہے دیکھیں ری الیکشن یہ کام لونگ مارچ کامیاب کیسے ہوگا دیکھیں نا وہ تب ہوگا جب آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے جب آپ کی کمیٹی بنے گی جب آپ وہ آپ کی مذاکرات مانیں گے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ لونگ مارچ آپ کا کامیاب ہو گیا ہے اب لونگ مارچ کامیاب ہونے کی دو صورتحال ہیں کہ یا تو آپ کسی درمیان والے پرسن کو ڈال لیں جو آپ کی میٹنگز کرائے جو کہ آپ کل سے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں کہ ہم تو اس میں کوئی سیاست سے دور رہنا چاہ رہے ہیں اگر وہ دور رہنا چاہ رہے تو ان کو رہنے دیں آپ ان میں نہ جائیں اور یہ بلکہ اچھا ہے ہماری سیاست میں جو بہتری ہے وہ یہی سے آئے گی اگر ایک چیز آپ کو شروع سے تنگ کر رہی ہے کہ یہ ہمارے بے اختیاری میں ان کا ملوث ہونا ہے اس کے بعد ہمارے ملک میں جو بھی کوئی مسئلہ ہو کسی صحافی کو کچھ ہو جائے کسی عددار کسی سیاست دان کو کچھ ہو جائے اس کو اٹھا لیا جائے تو وہ ڈریکٹ نشانہ بناتے ہیں کہ یہ فلان کا کام ہے مطلب کہ کب تک وہ برداشت کرتے ہیں انہوں نے بھی آکر یہ بیان دے دے کہ ہمیں سیاست میں ناگ سٹیں اب لانگ مچ کامیاب ہوگا جب تک ان کے درمیان ان کے ٹیبل کانفرنس نہیں ہوگی بیٹ کے مزاکرات نہیں ہوں گے کہ کب ری الیکشن ہونے چاہیے دیکھیں خان صاحب کی تیاری پوری ہے ری الیکشن ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ حکومت چاہے کل چلی جائے یا اس کے بعد کچھ دنوں بعد چلی جائے کچھ مہینے بعد چلی جائے خان صاحب بالکل کانفیڈنس ہیں اور وہ اس ٹیم عوام کی عدالت میں پہنچ چکے اور وہ ٹف ٹائم واقعی ہی دے چکے اور دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب جس طرح یہ ان کے خلاب فیصل وابدہ نے بھی بات کی ہے پھر جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر یہ بات کی کہ شاید ان کے جو ووٹ بینک ہے وہ کم ہو جائے گا عوام ان کا ساتھ نہیں دے گی دیکھیں اصل تو خان صاحب کی پاور ہی عوام ہے وہ عوام کو اپنی پاور کہتے ہیں شروع سے عوام کے اندر ہی وہ جا کے وہ باتیں کرتے ہیں عوام کے ہی ساتھ مل کے جو ہے وہ ان لوگوں کے نام ہائی لیٹ کرتے ہیں جن کو ہم شاید سمجھ لے کے کمروں کے اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان کی تو وہ ان کو ہائی لیٹ کرتے ہیں اب وہی ان کی پاور بن چکی ہے اب ری الیکشن دیکھیں اپنے ٹائم پہ کیوں ہوں گے کیونکہ اگر حکومت مان جاتی ہے لانگ مار جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ دباؤ پڑتا ہے پریشر ڈالتے ہیں ان کے اوپر دیکھیں حکومت کی بھی یہی ہے اس ٹیم جو ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ اس لانگ مارچ کو کسی بھی طریقے سے کامیاب نہیں ہونے دینا ہم نے ان کی جو تیاریاں تھی دیکھیں چھ ہزار پولیس سن سے بلائی انہوں نے پچی سو رینجلز کے اہلکار بنایا ایف سی آئی اس کے بعد پھر آرمی کو بھی جو ہے نے طلب کیا جانا تھا ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا ہے یا ان کو نہیں کیا لیکن اس کے بعد یہ ساری جو سیچویشن بنائی گی دیکھیں ایک ہزار سے زیادہ کنٹینرز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں پھر آپ جو ہے پریس کانفریز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صحیح سلامت کیسے واپس جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک اس سے بالکل واضح نہیں ہوتا کہ آپ کے ملک میں کوئی مذاکرات کسی حد تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے مذاکرات تب ہوں گے جب آپ کو کسی کے اندر کی بات کا پتہ نہ ہو خان صاحب تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ری الیکشن چاہیے ری الیکشن ہوں گے تو حکومت اس چیز سے بلکل جو ہے آؤٹ ہو سکتی ہے حکومت تو دوبارہ مشکل ہے پی ڈی ایم جتنا بھی زور لگائے خان صاحب کو اس ٹائم گراؤنڈ سے آؤٹ کرنا بہت مشکل اب تو کچھ سمجھنے کے بلکل آسان ہوگے خان صاحب کو اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب گراؤنڈ سے نکالنا بہت مشکل ہوگی اب خان صاحب مزید عوام کے دلوں میں جو ہے وہ بس چکی ہیں اس کے علاوہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بات کی جیگر پچھلے لونگ مارچ کے جو پچیس مہین کے والا واقعہ ہوا تھا اگر اس سے کمپیریزن کرے انہوں نے کہا کہ خود ایڈمیٹ کی ہے اس بات کو کہ ان کی تیاری نہیں تھی تو اب کیا ان کی وہ تیاری ہے جو پہلے تھی لازٹ ٹیم ایک ایشو یہ بھی تھا کہ گرمی تھی عوام گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اور اس کے علاوہ ان کی اپنی کوئی تیاری نہیں تھی اندر پولیٹیکل معاملات خراب تھے تو کیا اب وہ تیاری بالکل ٹھیک ہے ان کی دیکھیں پچیس مہین کو تو خان صاحب کی واقعی تیاری نہیں تھی اس کے لیکھیں ایک تو خان صاحب اس ٹائم میرے خیال سے پروپر طریقے سے ان کی جو پارٹی تھی ان کے اندر بھی یہ باتیں تھی کہ ہم لوگ کچھ انہوں نے دیکھا اپنے پنجاب کے اندر جو ان کے عوضے دران تھے ان کی تبدیلیاں کی گئی انہوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا جس کا ریزلٹ یہ ملا کہ حکومت نے جو حمزہ شباز کی حکومت تھی انہوں نے ان کے پر تشدد کی گھروں سے اٹھائے گئے ایم این اے کو اٹھایا گیا اس کے بعد ایم پی ایز کو اٹھایا گیا گھروں گھروں میں چھاپیں مارے گئے بقیدہ ہر جو تھانوں میں جی ہے ان کے نام دیئے گئے کہ یہاں پہ پی ٹی ای کا یہ ورکر ان کو اٹھا لو مطلب کہ اس ٹائم تو خان صاحب کو ان کی جو لوگ ہیں کارکوروں ان کو نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا یہ ہوتا ہے نا کہ باندھ کے مارنا اس ٹائم تو وہ سیچویشن بنی تھی لیکن اب تو خان صاحب پروپر جو ہے وہ اسی وجہ سے انتظار کر رہے تھے دیکھیں ہم پہلے سوچ رہے تھے کہ شاید وہ اس سے بعد انہیں اٹھائیس اکتوبر پہ رکھ دیا اس سے پہلے بھی عوام انتظار کر رہے تھی ان کے لوگ بھی کچھ ان کے ساتھی تھے شیخ رشید صاحب یہ کہہ چکے خان صاحب اب تو اعلان کر دیں اب تو بتا دیں کہ کب عوام تھک چکی اب سننا چاہتی ہے تو اس سوالے سے خان صاحب یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ میرے مائن میں جو سٹریٹیجی ہے وہ سٹریٹیجی ان کے مائن میں کیا تھی وہ سٹریٹیجی یہی تھی جو اب ثابت ہو چکے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر میرے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں اگر بیک ڈور رابطوں کی جو بات ہے اگر وہ معاملات کسی حد تک بہتر ہوتے ہیں تو ہم لوگ مرچ نہیں کریں گے ہمارا تو اسی مطالبہ تو ری الیکشن ہے نا دیکھیں آپ اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کریں گے آپ اس کے اوپر جو ہے مزید ایسٹس لگائیں گے حکومت بھی لگائے گی آپ احتجاج کے اوپر بھی لگائیں گے تو دونوں طرف سے پیسے کا زیادہ ہے اب دیکھیں پی ٹی اے کے اوپر پیسہ کون لگا رہے ہیں اس کے بعد پھر حکومت کے بعد اتنا پیسہ کہاں سے آگے کہ آپ اتنے لوگوں کو اتنی یہ فورسز آ رہی ہیں ان کو آپ رکھ رہے ہیں ان کو سٹے دے رہے ہیں پھر ان کا کھانا کر رہے ہیں اس کے بعد پھر کیمپس لگائے جا رہے ہیں اس کے بعد ان کی بہت ساری چیزیں جن کی ارائش ان کی چیزوں کو آپ پیار رکھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ بھی تو ملک کا پیسہ اب یہ ملک کا پیسہ سر اس لیے لگائے جائے گا کہ لانگ مارچ کو روکا جائے یا لانگ مارچ کروایا جائے بلکل خیزی صاحب پہ ایڈ کرنا چاہوں گے آخر لانگ مارچ اتنی امپورٹنس کیوں رکھتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر اور اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کے اگلی حکمت عملی کیا ہوگی دیکھیں لانگ مارچ امپورٹنس نہیں رکھتا امپورٹنس یہ رکھتا ہے کہ خان صاحب جاتے کہ انصاف ہو اس ملک میں امپورٹنس ان کے لیے اس ٹائم ری الیکشن ہے وہ اس کو جس طرح سے بھی چاہیں وہ اب الیکشن چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں لانگ مارچ سے ہوں دیکھیں وہی بات میں ابھی پہلے کر گیا تھا کہ خان صاحب اگر جو بات اس چیز کو ڈیلے کر رہے تھے کہ ہم لانگ مارچ کو جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد اناؤنس کریں گے اور اگر وہ لانگ مارچ کو ڈیلے کرے تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو ہے اس وقت تو آپ کو زید جوائن کریں گے لیکن اس وقت ہم چلتے ہیں براہ راست ہماری نمائندہ سہر موجود ہے ٹریفک کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گی براہ راست ان کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں جنازی اسٹر میں موجود ہوں ٹھوکر نیاز بیگ جو لاہور کام بہت بڑا خارجی اور داخلی رستہ ہیں یہاں پہ عمران خان صاحب کا دعویٰ تھا کہ یہاں پہ ریلی نکالی جائے گی لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہوگی لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے یہاں پہ جو ٹریفک ہے بلکل اپنے معمول پہ اور جو موسم ہے وہ بھی خاصا گرم ہے تو ناظرین عمران خان صاحب کو جو دعویٰ تھا ابھی تو فیلال وہ دھرے کا دھرہ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ٹریفک بلکل اپنے معمول پہ نظر آ رہی ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ریکاورٹ کوئی بھی ریلی سٹرم آپ کو نظر نہیں آئے گی ٹریفک بلکل اپنے معمول پہ نظر آئے گی ناظرین اس وقت میں لیبرٹی چوک میں موجود ہوں یہاں پر جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے رمائنہ حسین اس وقت ہمیں آگاہ کری تھی جو اس وقت لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیک پر موجود تھی اور وہ ٹریفک کی روانی کے بارے میں بات آ رہی تھی لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کا جو پورا سکیچول تھا وہ اس وقت لیبرٹی چوک ازادی چوک اور اچھرا کے طرف جانے کا تھا تو اس سائٹ پہ اگر دیکھا جائے تو کافی جمعی غفیر نظر آ رہا ہے لیکن باقی جو دو لاہور کے باقی ایریاں ہیں وہاں پہ خاص اس وقت کوئی جو شیڈیول کے مطابق سات قیام گاہ ہے جہاں پر سٹے کیا جائے گا وہ ہے لیبرٹی اور اس کے بعد جو پہلا استقبال کیا جائے گا وہ اچھرا اس کے بعد مزنگ سے ہوتا ہوا یہ کافلا ایم اے او اور پوسٹ اوفیس کے بعد داتا دربار کے راستے آزادی چوک پہنچے گا تو خیزر صاحب ہم آپ سے بات کر رہے تھے ناکامی کی صورتحال کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے لانگ مارچ جو ہے وہ الیکشن کو یقینی بنائے گا جی دیکھیں جو ناکامی کی آپ نے بات کی کہ اس لانگ مارچ کو کامی اب کیسے بنے گا یا ری الیکشن کیسے ہوگا دیکھیں ری الیکشن کیسے ہوگا یا ری الیکشن کب ہوگا یہ سوال نہیں بنتا سوال یہ بنتا ہے کہ مذاکرات کیسے ہوں گے کہ آپ بیٹھ کے معاملات کو حل کیسے کریں گے مذاکرات تو تب ہوں گے جب آپ کو پتا نہ ہو کہ یہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے یا کس مطالبات کے تحت جو ہے اسلامباد آ رہے ہیں وہ مطالبات آپ کے سامنے ہیں آپ اعلان کر دیں کہ ری الیکشن ہو رہے ہیں اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ لانگ مارچ کامیاب ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر لانگ مارچ کو آپ سمجھ لے کہ یہ ایک دوبارہ سے جو ہے حکومت کو پریشر ہے میں آپ کو تھوڑی چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ سوال کیا تھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو خرچہ ہے ہمارے پاکستان کی حکومت ہے یا پھر ہمارے یہ جو لوگ ہیں جو آہ اسٹم آہ لانگ مارچ کر رہے ہیں ان کے پاس آہ پیسہ کہاں سے آئے گا کتنا خرچہ ہوگا کیا یہ جو ہے ایکسپینس کہاں سے آئیں گے پیسہ یہ سارا کہاں سے اکٹھا ہوا اب تو خان صاحب نے جو لانگ مارچ ہے یہ کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں اپنے ایم پی ایس کے اوپر ایم ایس کے اوپر کہ آپ نے ایک ایک ہزار ورکر جو ہے وہ ایک کے آنے ساتھ اپنے اور اس ورکر کو آپ ان کی جو رہائش ہے ان کا جو کھانا ہے وہ بھی آپ نے پورا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اگر اس سے پہلے ہم بات کریں کہ جو پچیس اکٹوبر کو یعنی کہ جو انہوں نے لانگ مارچ کا کہنا تھا کہ پچیس اکٹوبر کو یہ جو اعلان کیا گیا کہ اٹھائیس یعنی کہ اکٹوبر کو یہ لانگ مارچ ہوگا اس کے بعد اب یہ انتظامات کے حوالے سے جو ہے دیکھا گیا کہ پہلے ہی اگر انتظامات ہوتے تھے جس میں اب کہہ سکتے تھے کہ یہ سنتے تھے ہم کے ایٹی ایم کی بات ہوتی تھی جس میں جانگیت رین کا نام آتا تھا کہ جلسہ ہوا یا دھرنا ہوا وہ ذمہ داریاں سنبھال لیتے تھے اب جو یہ لانگ مارچ ہے یا اس طرح کے جلسے دھرنے علیم خان ہوتے تھے اس ٹائم تو اب اس طرح کے معاملات کو کون سنبھال رہے ہیں اب ان کے پاس کون سا ایسا ورکر ہے کون سا ایسا بند ہے جو ان کے اس طرح کے انتظامات کو اٹھا رہے ہیں ابھی کچھ ایک سے ڈیڑھ مہینے پہلے کے بات ہے میرے بہت اچھے جاننے والے ہیں چودری اورنگزیب صاحب ہیں وہ ایک سوسائیٹی ہے نیجی سوسائیٹی اس کے وہ آنر ہیں آپ نے ان کی دیکھے گئی ڈاکیمنٹری وہ بڑے سمجھ لے کے انہوں نے محنت کی ہے غریب گھرانے سے اٹھے ہیں اور اس ٹائم وہ بہت بڑے ٹائکون بن چکی ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ان کی اپنی پارٹی بھی تھی انہوں نے جوائن کی ہے خان صاحب کو اس ٹائم خان صاحب کا جو اس ٹائم جلسوں کا اور دھرنوں کا جو خرچہ ہے وہ خان صاحب کا جو جہاں تک مجھے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اور وہ پنجاب کے حوالے سے جتنے بھی ایکسپینس ہیں مطلب کہ وہ ان کے شیئرز اس میں ہیں اب ان سارے اخراجات کے اوپر چاہے وہ حکومت کے ہوں یا چاہے وہ ان کے اوپر اپنا پوزیشن کے ہوں جو اس ٹائم پوزیشن ہے خان صاحب کے ہیں ان کے اوپر تو سب سے پہلے یہ کہ جو الیکشن کے میشن کو بعد میں خیال آتا ہے کہ جی یہ تو پیسہ کہاں سے ہے فورم فنڈی کہاں سے ہوئی یا بتائیں جب کسی کے اوپر کیس ہوگئے اس وقت ٹائم آپ کو نظر آتا ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے میرا یہ سمجھنا ہے جو میں اپنی ایک سمجھ سے بات کروں گا کہ اگر دیکھیں سب سے پہلے آپ کے اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں کوئی بھی اس طرح کو آپ ڈیٹ آناؤنس ہو جاتی ہے کوئی اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپینس ہوگا کوئی اس کو لگتا ہے آپ کو کہ فورن فنڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کو اسی ٹائم ایکشن لے لینا چاہیے آپ کو اسی ٹائم اس کو روک دینا چاہیے آپ کو اسی ٹائم ان کے خلاف جو ہے وہ کر دینا چاہیے یا آپ کو اگر یہ لگتا ہے لیکن بعد میں باتیں یہ ہوتے ہیں یہ تو ہوگی گندہ کرنے والی بات دیکھیں توشہ خانہ کی بات تو اس سے پہلے بھی کیس ہوتے رہے ہیں پہلے بھی دیکھیں گلانی صاحب کا پڑا ہوا ہے نوازشی صاحب کے پڑے ہوئے ہیں کیس اس کی اوپر تو کوئی اس ٹائم وہ نہیں ہوا اب یہ ساری کہانی یا یہ ساری سٹوری جو بنائی گئی ہے یہ صرف عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کی کوشش میں ہے عمران خان صاحب کو گراؤنڈ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ میں اتنا جو ہے وہ کچھا کھلاڑی نہیں ہوں کہ میں ان سے اتنی جلدی آؤٹ ہو جاؤں گا تو وہ اپنی پوری کوشش سے جو ہے رانا سناولا نے جو آج پریس کانفرنس کی اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ پورا من احتجاج ہوگا تو آپ کو سیکیارٹی بھی پروائیڈ کی جائے گی لیکن اگر جتھے کی صورت میں آئیں گے قابض ہونے کی صورت میں آئیں گے اوپر چڑھائی کرنے کی صورت میں آئیں گے تو پھر ہم موت اور جواب بھی دیں گے تو کیا لگتا ہے کہ سیٹنگ گورمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کس طرح کا جو ہے یہ ایک کہتے ہیں محاصرہ ہونے والا ہے کیا سیٹریشن ہونے والا ہے ایک ایشو بنا تھا پچیس مائی والا جو گتھم گتھا عوام اور پولیس کے درمیان ہوئی تھی یا وہ سیناریو دوبارہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں اب بھی تو بات یہ ہے نا کہ ابھی خان صاحب تو ابھی نکلیں ہیں لاہور سے جو ابھی لگ رہا ہے خان صاحب یہ واضح بات کی ہے کہ ہم کوئی انتشار یا ہم کوئی اس طرح تھاں گامی صورتحال پیدا نہیں کریں گے ہم ریڈز آن کے اندر نہیں جائیں گے یاسمین راشد کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جاتے ہی اسلام بات جاتے ہی ایمپورٹڈ حکومت کو گرا دیں گے دیکھیں اسلام بات جانے کا مقصد ہی ان کا یہی ہے ان کا لاہور میں کٹے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بات جا کے ان کو گرا رہے ہیں ان کو ایک پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ جائیں گے ہاں ابھی تو چار نومبر کو انہوں نے پہنچنا ہے وہاں پہ جب اسلام بات وہ سٹیک کریں گے وہ بات کی بات ہے دیکھیں خان صاحب جس طرح ان کو ہم سنتے آ رہے ہیں جس طرح ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کا بیان جو ہے وہ ہر گھنٹے بعد بھی چینج ہو جاتا ہے ان کا بیان جو ہے وہ ایک دن بعد بھی چینج ہو جاتا ہے اس میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چار نومبر کو جا کے ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں یا وہ جا کے چڑھائی کرتے ہیں دیکھیں جو سیچویشن تو حکومت نے کریٹ کی ہے نا اس کے ان کے خلاف اگر آپ اتنی ہائپ کریٹ نہ کرتے اگر آپ اس معاملے کو اتنا اوپر نہ اچھالتے کہ جی ہم جو ہے آپ کے اوپر شیلنگ کرنے کے ہم آپ کے اوپر جو ہے نا آپ کو انٹر نہیں ہونے دیکھ اسلام آباد میں دیکھیں یہ ان کا ایک رائٹ ہے اعتجاج کرنا سپریم کورٹ بھی اس نے کوئی عزت دی یہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر دیئے گئے تھے کہ آپ جو ہے جب جلسہ ہوگا یہ لانگ مارچ ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیا دفعات یہ کون سی قانون کے خلاف جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں جو ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے یہ حکومت کی طرف سے پیٹیشن دائر کی گئی تھی کہ آپ ان کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ لانگ مارچ ہوگا تو ہی ہمیں نظر آئے گا نا یہ کیا انہوں نے انتشار پھیلائی ہے کون سے جو ہے ملک کے اساس اجات کو نقصان پہنچا ہے پھر اس کے بعد فیصل لیں گے اب خان صاحب نکلیں ابھی جائیں گے لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ کیا لگتا ہے کہ جس میں والی جو سیچویشن ہے وہ کہیں دوبارہ کریٹ ہو سکتی ہے دیکھیں اللہ نہ کرے کہ وہ سیچویشن ہو جس دیر ہم یہ خان صاحب نہ اہل ہوئے تھے ہم اس لیے بیٹھے تھے یہی بات کر رہے تھے اور ہم یہی میرے دل میں خوف تھا کہ اللہ نہ کرے کہ وہ سیچویشن ہو کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں اور خون ریزی کا جو ہے منظر دیکھنے کو ہمیں ملے لیکن خان صاحب کو پتہ نہیں اللہ تعالی نے ان کو کیسے ذہن میں یہ ڈالا کے روک دینا چاہیے انہوں نے اپنے ورکروں کو روکا کہ اس ٹیم یہ وقت صحیح نہیں ہے تو رکجے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید فرشتہ نے سن لی ہوگی میری بات جو خان صاحب کے پاس پہنچ گی ہوگی تو یہ سیچویشن ہے ابھی اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نہ کرے کہ جو ہم نے سنا فیصل وابرا صاحب نے بات کی خون ریزی ہوگی ایسا سیچویشن مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگی اور ہوگی تو اس کی ذمہ داری یہ دیکھنی کی ذمہ داری وہ کس کے سر جائے گی دیکھیں اس ٹیم پنجاب میں حکومت جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی ہے جو کہ گجرات میں ان کو ویلکم کر رہے ہیں ہم پنجاب میں یہ بالکل نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انتشار پھیلے گا ہاں صبح جو ایک اور ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے کہ جو وفاق کی حکومت ہے اس نے سیکشن وان فورٹی نائن کے تحت جو ہے وہ یہ دفعہ یعنی کہ پٹیشن یعنی کہ دفعہ لگائی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو آپ کے پنجاب اور کے پی کے جو آئی جیز ہیں وہ حکومت کے انڈر جو ہے وفاق حکومت کے انڈر جو ہے وہ کام کریں گے یہ صبح سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا تھا اب آہ جو آئی جیز کا اگر چلے جانا وفاق کے انڈر تو مطلب کے آئی جی یہ جواب دے ہوگا اب وفاق حکومت جو انٹیئر منسٹر وزیر داخلہ کو وزیر داخلہ جو ہے وہ صاف صاف یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے اسلامباد میں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ انتشار کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر آئی جی یا پولیس افسران یا پولیس کے جو ورکرز ہیں آہ پولیس ہے وہ اگر یہ معاملہ اگر یہ واقعی ان کی سنتے ہیں یا پھر اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ انٹیئر منسٹر کا جو وفاق کا ہے دوسرا وزیر اعلیٰ کا اب جو پہلے کل تک کی جو بات ہے کل تک جس کے انڈر تھے وہ تو وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی یا محمود خان کی بات کریں کی پی کیسے لیکن اب وہ وفاق کے انڈر چلے گئے ہیں جس طرح انہیں نوٹفکیشن جاری کر دی ہے جو ون فورٹی نائن کے تحت بنتا بھی ہے کہ وفاق اپنے انڈر لے سکتے ہیں اگر اب اگر وہ آئی جی یا اگر وزیر اعلیٰ ان کو مجبور کرتا ہے کہ آپ ان کے انڈر کام نہیں کریں گے پھر حکومت کی پاس ایک اور آپشن رہ جاتا ہے جس کو گورنر راج کہتے ہیں اب وہ اگر گورنر راج کا بھی آپشن موجود ہے کہ وہ لگا سکتے ہیں یہ راستہ ہے ایک انتشار بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ ایک بہت بڑی تبدیلی بھی کہہ سکتے ہیں بہت بڑا اس کو مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ پنجاب حکومت کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ حکومت کے لیے بھی ایک ٹاف ٹائم ہو سکتا ہے اگر یہ معاملہ ہوتا ہے اگر دیکھیں پنجاب کے آئی جی وفاق کے انڈر آ جاتے ہیں اگر یہ پنجاب کی پولیس وہی پچیس مائی کی تاریخ کو دھوراتی ہے وہی سیچویشن کریئیٹ کی جاتی ہے اسی طرح پکڑ دھکڑ ہوتی ہے اسی طرح سے گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کر دی جاتی ہے گاڑیوں کی اسی طرح جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے اسی طرح شیلنگ کی جاتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو خون ریزی کی باتیں ہو رہی تھی اللہ نہ کرے کہ وہ سیچویشن ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور اگر یہ معاملہ وزیراعلا کے انڈر رہتا ہے اور وزیراعلا ان کو یہاں سے پنجاب سے دو دن میں جیسے بھی یہ تین دن میں نکلتے ہیں اور پنجاب سے یہ پہنچتے ہیں اسلام آباد تو یہ پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب کے سے کوئی انتشار کی خبریں ہمیں ملے گی پنجاب سے کوئی دیکھیں گے کوئی اس طرح کے مسائل ہے کیونکہ پنجاب ان کی اپنی حکومت کے کے پی کے سی وہ آسانی سے آ جائیں گے کشمیر سے بھی وہ آسانی سے آ جائیں گے گلگل بلتستان سے بھی وہ جو ہے آ سکتے ہیں کیونکہ وہاں کے مشیر جو ہے کمرز عثمان کائرہ صاحب ہیں تو وہاں سے بھی ان کی خان صاحب کی حکومت ہے وہاں سے بھی وہ آ سکتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب اگر یہ گورنر راج لگتا ہے یا پھر یہ آئی جی ان کی بات نہیں مانتے دیکھیں وزیراعلا پنجاب جو جو عدری پرویز علی صاحب ہیں ان کا یہ ماننا رہا ہے کہ جو وہ جو پوسٹنگ ہے ہم نے ویسے تو سنا تھا کہ عثمان مزدار صاحب بڑے جلدی جو ہے وہ سیکٹریز کو چینج کر دیتے تھے بڑے جلدی وہ آئی جیز کو چینج کر دیتے ل لیکن یہ وزیراعلا پنجاب جو عدری پرویز علی صاحب ہیں یہ ان سے زیادہ فاسٹ ہیں یہ ان سے زیادہ ہے عثمان صاحب کہتے تھے نا کہ وہ تو بڑے جلدی جو ہے نا چھے چھے آئی جیز اور پتہ نہیں ساتھ ساتھ انہوں نے سیکٹریز کو چینج کر دیا انہوں نے آتے ہوئے بھی جو آئی جیز کو چینج کیا ایک آئی جی کو چینج کیا اس کے بعد اب انہوں نے جو انام گھنی صاحب تھے اب انہوں نے جو ہے جو یہ آئی جی ہے اگر یہ ان کے انٹر نہیں آتے تو یہ ہو سکتا ہے سچوشن ہے آپشن بھی ہے یہ چینج کر سکتے ہیں اور پھر گورنر راج لگ گیا تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ مسئلہ جو ہے ملک میں بن جائے گا اس سے زیادہ سیجویشن خراب ہو جائے گی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ انٹر نیشنل طاقتیں اٹھائیں گی اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمارے وہ ممالک اٹھائیں گے جو ہمیں پہلے بھی دیکھ کے راضی نہیں ہوتے ہیں اور ایک بڑا استیفہ نونلی کی طرح سے آج موصول ہوا جی اور فواہ تو چوتی کے طرف سے بھی یہی کہنا تھا جو تین استیفوں کی پی ٹی آئی کی طرف سے خبر آئی ہے وہ بلکل جھوٹ ہے وہ بلکل سچ پر مبنی نہیں ہے استیفہ جو ہے وہ نونلی کی طرف سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں بلکہ نونلی کی طرف سے آئیں گے کیا کہیں گے مزبائی دیکھیں فواہ صاحب نے جو بات کی استیفاں کی بات کی اصطیفیں نہیں ایک استیفہ آیا ہے وہ استیفہ آیا ہے جو فوکل پرسن ہے وزیرا resonates شہباز شیف صاحب کے احمد جواب صاحب جو انہوں نے کہا تھا کہ بلکل ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی استیفہ ہم نہیں امران خان کو نہیں چھوڑے ہیں یہ کس نے بات کی ہے فواد چودری کی طرف سے نہیں فواد چودری صاحب کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ تو خرم لگاری نے بات کی ہے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ہیں انہوں نے یہ استیفہ کی بات کر انہوں نے یہ بات ہوا میں اچھالی ہے دیکھیں میں خرم لگاری کے اوپر آتا ہوں ان کا کچھ بیگراؤنڈ ہے ان کی کوئی سٹوری ہے جو میں جانتا ہوں کیونکہ وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں مجھے پتہ ہے وہ نوجوان ہیں ینگ ہیں اور نوجوانی میں ایسی حرکتیں بندے کار بیٹھتے ہیں تو ان کا بنتا ہے کرنا اس ٹائم لیکن جو سب سے بڑی حکومت کے لیے ایک رکٹ گری ہے یہ انہوں نے یہ لیٹر جو ہے یہ میرے پاس ہے انہوں نے جو آناؤنس کیا ہے جو انہوں نے دیا ہے وزیراعظم کو خط جو بھیجا تھا اس میں انہوں نے احمد جواز صاحب جو فوکل پرسن انہوں نے یہ استیفہ دیا ہے اپنا اس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اپنی حکومت کو نوازہ ہے لفاظ سے اپنی حکومت کو یہ احساس دلائیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کس وجہ سے جڑا تھا میں نے کیا کیا کام کیے آپ نے کیا کیا کام کی اس قوم کے لیے اگر ٹائم ہے تو میں آپ کو پورا پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر ٹائم نہیں ہے تو میں کوئی تھوڑا شورٹ کر کے کچھ چیزوں جو مین ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلا جو پہنٹ وہ بڑا اہم ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی عزت افضائی کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا فوکل پرسن منتخب کیا ہے لیکن آپ کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ آپ آلہ ترین عوضہ ضرور رکھتے ہیں لیکن حکومت کے تمام فیصلے تین مختلف جگہوں سے آتے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں شباز شیف صاحب کے جو فوکل پرسن ہے مطلب کہ تین مختلف جگہیں آپ کون سی ہو گئی ہیں آپ دیکھیں آپ سیدھا مو کر لیں یا ادھر مو کر لیں لندن کی طرف کر لیں ایک فیصلہ تو وہاں سے آتا ہوگا دوسرا فیصلہ جو ہے آپ تو سب کو پتا ہے میرے خیال میں مجھے بتاتے ہو جی جکنا نہیں چاہیے کل تک کہہ سکتے تھے کہ آتا ہوگا لیکن ابھی میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ شاید وہیں سے اب آئے گا یا نہیں آئے گا کیونکہ ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں تو وہ معاملہ جو ہے اب یہ اس چیز کو باور کر چکے اور یہ بتا چکے بلکہ یہ انہوں نے سوشل کر دیا اس لیٹر کو کہ یہ عوام کو میں دکھانا چاہتا ہوں اور دیکھیں کہ اس حکومت نے عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا کی ہیں ہم تو خان صاحب کو گندہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جو ہے نا جی ایک نائلی کا کیس نکل ہے وہ بھی جبری طور پر جو ہے ان کو نائل کر دیا گا اور ہم نے پورے جنہوں نے مٹھائیاں کھانا شروع کر دیا اور پورے پتہ نہیں ملک میں ایسا ہو گئے جیسے انہوں نے قلعہ فتح کر لیا ہو جیسے حکومت نے یہ تو ان کا وطیرہ رہا ہے کہ یہ نونلک والے بہت جلدی کرتے ہیں کچھ کھانے میں یا پھر کچھ جانے میں سفر کرنے میں اچھا اس کے بعد اگلا جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی مجبوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ استیفہ دیا ہے مجبوری ہیں مطلب کہ خان صاحب یہ باتیں کرتے تھے کہ بے اختیاری پاور کا نہ ہونا وہ مجبوری ہیں اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان کو بھی مجبور کیا جا رہا ہے یہ بھی مجبور ہیں اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شک آپ اچھے ایرمیٹریٹر ہیں آپ نے اچھی جو ایرمیٹریٹر کیا ہے پنجاب میں اس کے بعد جو اس ملک میں نہ حق خون باہا جائے اور ملک میں حقائق کا بھی منظر عام پر نہ آ سکیں مطلب کہ جس ملک کا حکمران چاہے عمران خان ہو یا آپ ہو بے بس ہو اللہ چار ہو جس ملک میں سچ موت کا پروانہ پر پروانہ ہو جھوٹ کامیابی کی کنجی ہو اس کے بعد جس ملک میں جھوٹ کا بیانت ترقی کا راستہ ہو اور اس کے خریدار معززین شہری ہو جس میں جس ملک میں ووٹ کو عزت ہو جیسے نعر اقتدار کی حصول تک محدود ہو اس ملک کی عوام اور خاص طور پر نوجوان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور فیصلہ کی گھڑی آگئی اپنے ضمیر کی آواز سنیں یہ دیکھیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کی طرف جو ہے خان صاحب کو یہ ان کو فیور کر رہے ہیں خان صاحب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور اس لیٹر میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب یا بھر سچ کی آواز کون بلند کر رہا ہے اس ٹائم یوت کس کے ساتھ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اب اس کے بعد عرش شریف صاحب کی قتل کی انکواری کا انجام بھی وہی ہوگا جو لیاقت علی خان اور بین عزیر کے قاتل کا ہوا تھا یہاں سچ کو کفن پینانے کے لیے کمیشن بنتے ہیں ایک اور سچ کو کفن پینانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے ایک حکمران کے طور پر قیامت کے روز جواب آپ کو دینا پڑے گا آپ اچھے آدمی ہیں اس گناہ میں شامل نہ ہوں اور استیفہ دے کر اپنی آخرت سمار لیں یہ چند دن کی حکمرانی یا آخرت کی لا محدود زندگی سود برابر نہیں ہے مطلب کہ اس سے بہت ساری چیزیں ابھی یہ بھی بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ وہ کس طرح یہ بات کو کنوے کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اس ملک میں جو بات ہوئی ہیں لیاقت علی خان صاحب کی موت کا انہوں نے ذکر کیا اس کے بعد عرش شریف صاحب کی کہ اس کو جو ذمہ داری ہے اگر آپ اس کے اوپر پروپر کوئی انکواری بٹھا کہ اس کو جو مجرم ان کو سامنے نہیں لائیں گے تو کل کو آپ بھی خدا کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا شاید خان صاحب آئی تینک کہ لا ہی بنے والے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ چیئر پرسن پی ٹی آئی امران خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم نارا اے تکبیر نارا اے تکبیر نارا اے وسالت نارا اے ہنگری آکستان کا مطلب کیا ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے اور انچا نارا لگے گا یہاں لیبرٹی چوک لاہور میں اور عباس پہنچے گی اسلام آباد اور راول پنڈیگ میں پاکستان 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 کون بچائے گا پاکستان اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اور اب آپ کی آواز زتری اونچی ہونی چاہئے کہ نارا لگے گا یہاں اور آواز پہنچے گی اے ون فیلڈ اپارکمنٹ سٹار ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہے حق ہمارا ہے حق ہمارا ہم چین کے رہیں گے ہم چین کے رہیں گے اور آپ ہاتھ کھڑا کر کے اپتانیوں کی گونچ کے بتائیے کہ امران خان سے آپ کتنا پیان کرتے ہیں دلہات کھیانر اس کا مباد جانے کیلئے امران خان کے ساتھ آخر تک جن کے کھڑے رہیں گے آپ انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی کی منظر پر پہنچیں گے میں آپ سب کے پرزور استقبال میں درخواست کروں گا پاکستان کی آن ہے آپ میں یہاں سے کہوں گا آپ نے بھولانا ہے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ریڈی ہے پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی پہچان ہے آپ خطرناک ہے آپ امپورٹل حکومت کے لیے توفان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ امران خان ہے آپ تیرا آپ پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ فرمان اس پہ جان بھی بران ہے اور اس پہ جغلقaw اس پہ جان بھی بران ہے تیرا پاکستان ہے اس پہ جان بھی کبھی سان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کرابدو یا کرسائی اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اللہ اور تیری سے مدد مانکے بس 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 جی لہور آج اپنی چھپیس سال کی سیاست کی جدو جہد میں یہ میں سب سے سب سے اہم سفر شروع کر رہا ہوں میرا مقصد لہور میرا مقصد صرف ایک کہ جو میرے لیڈر قائد عاظم نے ہمیں انگریزوں سے ازاد کیا تھا وقت آگئے میرے پاکستانیوں کہ ہم اس ملک کی حقیقی احزادی کا سفر شروع کریں میں آج اپنے سارے پاکستانیوں کو پہنام دے رہا ہوں یہ جو میری یہ جو میری مارچ ہے یہ کوئی سیاست کے لیے نہیں یہ کوئی الیکشن کے لیے یا کوئی ذاتی مفادات ان کے لیے نہیں اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں اپنی قوم کو ازاد کروں اس کو ایک ازاد پور بناوں اس ملک کے فیصلے ملک سے پہلے نہ ہو نہ لندن نہ واشنٹن اس ملک کے فیصلے پاکستان میں اور پاکستانیوں کے لیے ہو کوئی ہمیں یہ نہ حکم دے کہ کسی اور کی جنگ میں ہم شامل ہو اور اسی ازاد اپنے لوگوں کا کسی اور ملک کے لیے قربانی دے نہ ہمیں یہ کوئی قرار کہ اگر روس ہمیں سستہ تیل دے رہا ہے اور میں اپنی قوم کو منگائی سے بجا سکتا ہوں تو نہ ہمیں کوئی حکم کرے کہ ہندوستان تو لے سکتا ہے روس سے سستہ تیل لیکن غلام پاکستانیوں کو اجازت نہیں میں ایک ازاد ملک دیکھنا چاہتا ہوں اور میں وہ ملک دیکھنا چاہتا ہوں جزئر میرے لوگ ازاد ہوں کیسے ازاد ہوں انصاف کے ذریعے میری قوم کے لوگوں کے حقوق ان کی حفاظت ہو میرے لوگوں کے پر ظلم نہ ہوں دیاتوں میں چلے جائیں تھانا کچھری پٹوالی کی سیاست لوگ پچھارے عام لوگ ٹھوکریں کھاتے پھرتے اپنی بنیادی ضروریات ہمارا ظلم کا نظام نہیں دیتا ان کو ہمارے لوگ اور یہ غور سے سننے ہمارے لوگ تماشا دیکھ رہے آپ پاکستان میں کہ جو قوم مہنگائی میں دوب رہی ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی اس امپورٹڈ جو کی حکومت نے کیا ہے لیکن 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 اپنے گیارہ سو ارب روپے کے چوری کے کیسز کرپشن کے کیسز ماف کروا رہے ہیں کون تماشا دیکھ رہی ہے اور ان کے اور ان کے سہولتکار ان کے ہینڈلرز وہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چور جو ہمارے پر مسلط کی ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو قبول کر لیں گے گوھر سے سن لیں کہ یہ قوم یہ قوم ہر قربانی دینے کے لیے کون کیا رہے ہیں چوروں کو لیکن کیا رہے ہیں چوروں کو لیکن کیا رہے ہیں میں میں آج خاص طور پر جب میں نائنصافی کی بات کرتا ہوں میں جب نائنصافی کی بات کرتا ہوں میں آج آزم سواکری کا نام دینا چاہتا ہوں جو آج اس نے پیس کونفرنس کیا اور اس نے نام دیا آج آزم سواکری نے نام لیے دو لوگوں کا ایک فہیم ہے اور ایک فیصل ہے فیصل یہ جو گھٹی ہیری جب سے اسلام آباد میں آیا لوگوں میں ظلم کر آئے اس نے اس کو پہلے سنے مور سے اس کو پہلے آزم کو ان کو غیر قانونی طور پر اٹھایا اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے موسیقی 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 موسیقی